اللہ علیہ وآلہ 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 واللہ اللہ عظیم عوض باللہ السمیق واللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الہی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والقرام وسلہو ان یدوب علی طوبة عبداللیل خاضع فقیر باع اسم مسکین مستقین مستدیر لا یملق لنفسه نفا ولا ذرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقط قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم زیانو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب لعنہ ذکرہو ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 برادان امانی مدرگان محترم اور اس عظیم شہر کے محترم باشن نگان تمام حضرات آپ کی یہ انتہائی پیزی رائی ہے کہ مجھ جیسے کچھ فہم کو اور ذرہ بے مقدار کو آپ دوسری مرتبہ سماعت فرما رہے ہیں مشاء اللہ اس وقت بھی موجودہ دور میں بھی یہاں جو مشاہیر ہیں ان کا لواب کو دنیا میں نہیں مل سکتا لیکن یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ آپ نے مجھ کو پھر سے یہ موقع مرحمت فرمایا ہے کہ میں آپ کے خدمت میں آؤں اور کچھ دیر آپ کو آپ کی سما خراشی کروں تو میں آپ ہی کے سہارے سے چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا یہ مجلس ویسے تو دیسے کے اعتبار سے منقد ہوتی ہے ایک مومنہ مرہومہ جو سید نجمع سن جعفری صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ تھی ان کی لیے ہوتی ہے مجلس اور ان کی جو خصوصی عقیدت تھی عمر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام جب میں یہ جملہ کہوں گا کہ خصوصی عقیدت تھے اور اگر میں ربا روی میں گزر جاؤں تو آپ سب یہ کہ سوچ سکتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون سی ایسی مومنہ ہے جس کو علی سے عقیدت نہ ہو اور خصوصی عقیدت نہ ہو نہیں ان کی ایک بات کا جو ان کے فرزند سعید تذکرہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے جناب متقید ہے مجعفری صاحب سے یہ کہا کرتی تھی کہتی تھی کہ امام صاحب صلی اللہ علیہ السلام کے لیے اتنی مجلسیں کرتے ہو ان کے پدر بزرگوار علی نے ابھی طالب کیلئے کیوں نہیں کرتے مجلس یہ ان کا ہمیشہ اسرار رہا کرتا تھا ویسے ہمارے ہاں کا تو اصول ہے کہ اول و آخر سب محمد ہیں کوئی کسی کے لیے بھی کرتا ہو وصل میں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تصویریں ہیں کوئی فرم نہیں مگر یہ ان کی عقیدت تھی مولا متقیان سے کہ اس پر اسرار کرتی تھی اب یہ اتفاق تھا کہ ان کا انتقال 25 روزان کو ہوا تو اب دیسے کی مجلس یہ ان کی خوش عقیدگی اور ان کی خوشبختی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ والدہ کا دیسہ کرتے انہوں نے مولا متقیان کے دیسے کی بنیاد رکھی اور اتنے دنوں سے ہمیشہ جن افراد نے اس مجلس کو خطاب فرمایا ہے میں سمجھنا ہوں وہ مجھ سے ہمیشہ سے بہتر تھے اور ہیں جو افراد موجود ہیں جو خطاب کر چکے وہ بھی بہتر ہیں مگر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو یوسف کے خریداروں میں ہیں خرید پائیں یا نہ خرید پائیں مگر کم سے کم خریداروں میں نام تو لکھا جائے گا ہم بھی مولا کے مددہوں میں ہیں کہ جب فہرست تیار ہوگی تو آخر ہی نام صحیح مددہان مولا میں درش تو ہو جائے گا سلام آتے ہیں محمد وعالی محمد صحیح مددہان مولا میں صحیح مددہان مولا میں صحیح مددہان مولا میں صحیح مددہان مولا میں ایک عجیب بات ہے میں آپ کی خدمت بیلس کروں گا گھڑی سامنے بھی لگا دی جاتی ہے تاکہ آدمی بہت سے خطابہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا پھر ایک شاہب کہہ رہے تھے کہ میری گھڑی بند ہو گئی تو دوسرے نے کہا بھئی کلینڈر ہی دیکھا ہوتا ہے گھڑی بند ہو گئی تو ارض یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو رمضان المبارک کی جو ذہمتیں اور تکلیفیں اور پریشانیں خود اصاب قبول فرمائے اور آپ کے درائے کوئی اور ثواب مدہمت فرمائے لیکن ستری بات ہے کہ دنبر کی تھکن کام کام اس کے بعد آپ آئے ہیں پرسہ دینے کے لئے تو ارض یہ کرنا ہے کہ جب مولا کے فضائل کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر میں سمندر بھی کہوں تو کم اور اگر اس سمندر کی اندر شناوری اگر میرے سامنے کوئی دریہ ہوتا اس کا پارٹ ہوتا تو میں کہتا ہے کہ میں اتنی دیر میں پار ہو کر کہ ادھر چلا جاؤں گا سمندر میں تیرنے والا تو تیرتا رہے گا مگر وہ اس کا کنارہ نہیں پا سکتا یعنی آخر مجبور ہو کے پلٹ کے پھر وہیں آئے گا سمندر اپنی جگہ ویسے ہی محفوظ رہے گا صلوات پہ محمد وعالی حمد تو ارجے کرنا ہے کہ جب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بھی تو میں اس حدیث کے اترجمہ کرنے جا رہا ہوں اور شاید مجھے جہاں تک یار پڑتا ہے یہی حدیث میں نے سالِ گزشتہ بھی تلاوت کی تھی آپ کی خدمت میں اور اسی پر ایک موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کی تھی تو رسول اللہ نے شیخ صدوق نقل فرماتے ہیں پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں عمر المومنین میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ بارگاہ اہدیت سے میرے بھائی کو وہ فضیلتیں حاصل ہوئیں جن کو کوئی نہ شمار کر سکتا ہے نہ جان سکتا ہے جو فضیلتیں ہیں اور آپ نے سن ہی رکھا ہے بار بار پڑھا جاتا ہے جتنے سب اندر ہیں روشنائی بن جائیں قلم بنا دیا جائیں درختوں کے اور تمام جن و انس اول سنے کے آفر تک اگر فضائل علی کا احصہ کرنے بیٹھیں لکھنے بیٹھیں تو نہیں کر سکتے تو فطری بات ہے کہ کون شمار کر سکتا ہے فضائل علی خدا نے عطا فرمائے ارشاد فرمایا اگر کوئی عقیدت کے ساتھ خلوص کے ساتھ میرے بھائی کی ایک فضیلت بھی نقل کرے بیان کرے دوسرے سے شرط عقیدت اور خلوص کی ہے کاروبار کے لئے نہیں اب لوگوں کے ساتھ تو یہی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جب بیان کرنے کے لئے آتے ہیں تو خلوص غائب ہو جاتا ہے پروفیشن آگے آ جاتا ہے خلوص اور عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے جتنے سابقہ گناہ ہوتے ہیں اور لاحقہ گناہ جو اس سے ابھی تک جڑے ہوں میں سب موف کر دیا جاتے ہیں نارے ہیدری نارے نارے سلوار اور جو سنے جو سنے گا تو ارشاد فرمایا جب وہ سنتا ہے جو شخص وہ بھی شرط یہ عقیدت کے ساتھ اگر فضیلت علی ابن بیتالک سنے جن کانوں سے تو کانوں نے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سب موف کر دیا جاتا اگر کوئی اس فضیلت کو لکھ دے تو جب تک تحریر کی سیاہی باقی رہے گی لکھنے والے کے اوپر فرشتے استغفار کرتے رہیں گے اگر اس لکھی ہوئی فضیلت کو کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے پڑھے تو اس کی آنکھوں سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے اب بتائیں ایک فضیلت سب کو تو کوئی نہ لکھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے شرط عقیدت ہے اس لئے میں آپ حضرت سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجلس سے فضائل امیر المومنین میں جائیں تو تعلقات کی بنا پر نہ جائیں عبادت کے رخ سے جائیں جب آپ عبادت کے رخ سے شرکت کرنے کے لئے گائیں گے تو ایک ایک لمحہ عبادت ہوگا اور سواب کی وہ منزل ہوگی جس کا آپ خود حساب نہیں کر سکتے شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی پاکیز کی سلامت رہے بس ترشاد فرمایا رسول اللہ نے بلکہ صحابہ پیغمبر ان کی بڑی درجات زویل احترام ہیں اصحاب پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے اصحاب کا کیا کہنا مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں منافقین بھی تھے اور منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے دل میں نہیں ہے خود قرآن مجید میں سورہ منافقون موجود ہے سورہ جمعہ کے فوراً بادی سورہ منافقون ہے جب آپ چاہے دیکھیں اور قرآن کیا کہا یا رسول اللہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ منافق جھوٹے ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ اگر یہ بیچ کا درجملہ نہ لگایا تو تو قیامت ہو جاتی یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ منافق جھوٹے ہیں تو اس کا مطلب ماذا اللہ اللہ کے رسول نہیں تو کہا نہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں مگر یہ منافق جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا تو منافق ویسے ہی دیکھنے میں تھے کافر تو انکار کرتا ہے منافق کہتا ہے مگر صحابہ اے گرام کے پاس ایک قسوٹی تھی ان کے پاس ایک قسوٹی تھی وہ کہتے تھے ہیں ہم منافق کو پہچان لیتے تھے کہ بس ہم تذکرہ علی ابن عبیدالب شروع کرتے تھے اگدھار اس کے چہرے کا رنگ اڑا اور ہم سمجھ گئے کہ یہ منافق ہے اس کا چہرہ کھلنے لگا خوش ہونے لگا ہم سمجھ گئے مومن ہے انہوں نے ابھی ترکیم نکالی تھی ذہین لوگ تھے سمجھ دار پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے بزنے پیغمبر کے تربیہ کی آفتہ ان کو رسول اللہ نے دے دیا تھا یا علی حبو کا ایمان وَبُغْضُكَ كُفْرُ وَنِفَاقِ اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری دشمنی جو ہے کفر اور نفاق ہے جو تمہارا دشمن ہوگا وہی کافر ہوگا وہی منافق ہوگا تو جس ذات کی یہ عظمت ہو اس کے لئے پیغمبر نے فرمایا ذَيَّنُوا مَجَالِسَكُمْ بَذِكْرِ علی ابن عبی طالب زینت دو اپنی مجلسوں کو علی ابن عبی طالب کے تذکرے سے لینہ کیونکہ ذکرہو ذکری کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے وَذِكْرُ اللَّهِ عَبَادَتُ اور اللہ کا ذکر ہی عبادت ہے یعنی جب علی کا تذکرہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے میرا ذکر ہو رہا اور میرا ذکر ہونے کا مطلب ہے اللہ کا ذکر ہو رہا اللہ کا ذکری عبادت ہے سبحان اللہ اگر اللہ اکبر کہیں یا تذکرِ علی ابن عبی طالب کریں بات عبادت ہی بجا کے ختم ہوگی سلوات بید محمد و عالم تو بس ابھی جتنی دامان وقت میں منجائش ہے اس کے پیش نظر آپ کے خدمت میں اپنی یہ سوچ آپ پہ آج اور کل انشاءاللہ جس موضوع کو اس وقت منتخب کر رہا ہوں اس پر تقریر ہوگی اور جو آخری تقریر ہوگی کوئی ایک الگ موضوع پر ہوگی تو یہ خیال آیا کہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ اثرِ حاضر کے جو مسائل ہیں جو اس دور میں جو مسائلیں پیدا ہوئے ہیں موجود ہیں جن سے ہم لوگ دو چار ہوتے رہتے ہیں ان کا سلوشن ان کا حل سیرتِ علی کی روشنی میں کیا ہے سیرتِ علی کی روشنی میں اثرِ حاضر کے مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے اس پر تھوڑی در غور کر لیا جائے کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اس سمندر میں اترنے کے بعد بھی کوئی اسے پار کرنا چاہے یہ تو ناممکن ہے اتنی مشکل ہوتی ہے کسی اور موضوع پر تقریر کرنا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے علی ابن عبی طالب پر تقریر اتنی مشکل ہوتی ہے کہ جدھر ہاتھ لگا دیجئے فضائل کے گوشے کھلتے چلے جاتی ہیں ایک رخ ہوتا تو کوئی بیان کر کے بخ جاتا یہاں تو مجبوری یہ ہے کہ جو ذات مظہر الاجائب ہو اس پر کیا کوئی گفتگو کرے اور وہ بھی کم آیا اور حقیر انسان اگر اس پر کچھ دبان کھولنا چاہے بلکل ویسے ہی ہے تو خالی محاورہ ہے سورج کو چراخ دکھانا مگر علی کے مقابلے میں تو مدھا کرنے والا پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہ سورج ہی کو چراخ دکھاتا ہے کون مدھا کر سکتا ہے تو جب ذکر علی سے حاصل کرنا ہے تو دیکھئے آج اگر اب کہیں کہ دنیا کے مسائل ہیں کیا کیا پرابلمز ہیں اب اگر آپ دیکھیں اگر خاندانی مسئلوں کو دیکھئے خاندان میں عیزہ میں محبتیں ختم ہو گئیں ٹکراؤ ہوتا ہے جنس بیسل ہے رہنی نہیں پتہ رہنی ہے والدین کو شکایت رہتی ہمارا عدب نہیں زوجہ کو شکایت یہ ہے کہ ہمارا سسرال میں خیال نہیں ہوتا سسرال والوں کا ایک کو شکایت ہے کہ بہو ہمارا خیال نہیں کرتی بھائی کو شکایت ہے بھائی ہمارا خیال نہیں کرتا کہیں پر حسد ہے کہیں غیبت ہے ملکی جب خاندانی مسائل سے آگے بڑھیں سماجی مسائل میں آئیں جو معاشرے کے اندر پرابلمز آتی ہیں آپ دیکھیں گے معاشرے میں آپ کو تاثب ملے گا معاشرے کے اندر آپ کو ایسی برائیاں ملیں گے غربت ہے جہالت ہے رشوت ہے کرپشن ہے اس کی لسٹ آپ بناتے چلے جائیں نہ جانے کتنی پرابلمز ہیں جو سماجی سطح پر اور ملکی سطح پر ہر جگہ موجود ہیں جب بین الاقوامی سطح پر آئیں ایکسپلائٹیشن ہے استحصال ہے آپریشن ہے استحصال ہے انجسٹس ہے انیکوالٹی ہے نابرابری عدم مساوات بڑوں کا چھوٹوں کو کچل دینا یہ سارے مسائل ہیں اب میں نے اتنے مسائل جھیڑ دیئے تو آپ سوچنا ہوں گے کہ شاید یہ دو مہینے رکے گا وہ بیان کرے گا یہی سب یہ تو سارے مسائل اگر میں میں اس کو شروع کرنا چاہوں کہ تاثب پر ایک مجلس ہو گئی ختم ہو گئی تاثب کیا ہے کیسے حل کیا جائے ایک مجلس حسد پر شروع ہوئی ختم ہوئی ایک عیبت پر شروع ہوئی کہ میرے جیسے کم آیا افراد ہوتے تو یہی کرتے عمر المومنین نے اس کو سمیٹا دواؤ کا فیقہ ولا تپسرو وداؤ کا فیقہ ولا تشعرو تمہاری دواؤ تمہاری میڈیسن تمہارے اندر ہے خود مگر تم دیکھتے نہیں وداؤ کا فیقہ اور تمہاری بیماری تمہارا مرض بھی تمہارے اندر ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جرسومہ ہو ایک چھوٹا سا جرم ہو جبکہ تمہارے اندر عالم اکبر یونیورس سمایا ہوا ہے تمہارے اندر پورا یونیورس موجود ہے تم اکیلے نہیں ہو تم اپنے کو ایک چھوٹا سا جرسومہ سمجھ رہا ہو اللہ نے تمہارے اندر پورا یونیورس سمیٹ دیا ہے سمٹا ہوا ہے تو اگر تم اپنا مرض دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے کو دیکھو اپنی دوا تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے کو دیکھو خود آپ مولا نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی کیوں کیوں کہ جو تو یونیورس کو پہچان گیا کہ اللہ نے پورا یونیورس پورا پوری کائنات کو اس کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا تو اب اگر میں کہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر کون آدمی ہے جو انہیں جانتا ہو کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہوں کیسے علاج کرتے ہوں اب ایک صاحب بیمار ہوئے دھوڑی در کو مان لیجئے اور بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس صاحب گائے انہوں نے کہا کے لائیے بھائی ٹیسٹ کریں گے خون نکالیں گے دیکھیں گے کیا بیماری ہے خون میں تو کیا کرتے ہیں پورے جسم کا خون کھینچ لیتے ہیں ابھی ایک بوند خون سے معلوم ہو جائے گا کہ پورے جسم کے خون کی کیا قیفیت ہے صرف ایک بوند خون چاہیے اور اس سے مشین میں ڈال کر کے ٹیسٹ کر کے یہ وہ بتا دیں گے کہ جراسین کون سے ہیں کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے جو بین الاقوامی برادری بنی وہ کن سے بنی ہے ملکوں سے اور ملک کن سے بنے ہیں سماجوں سے صوبوں سے اور یہ صوبے اور سماج کن سے بنتے ہیں خاندانوں سے اور خاندان کن سے بنے ہوئے ہیں آدمیوں سے انسانوں سے اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی سطح تک یہاں سے آپ شروع کریں گے تو اکائی انسان ہے یونٹ انسان ہے جو جیسے خون کی ایک بون فیصلہ کرے گی کہ خرابی کیا ہے ویسے ہی ایک انسان کافی ہے بین الاقوامی خرابی تک سمجھنے کے لئے کسی طرح کی خرابی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور دوسرے کا ٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے انسان اپنا ٹیسٹ کر لے اس کو خود معلوم ہو جائے گا خرابی کیا ہے اور کیسے دور کی جا سکتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرمائے وہی کرتا رہتا ہے ہماری سب سے بڑی پرامبلر وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے کو دیکھتے ہی نہیں اگر ہر آدمی اپنے کو دیکھ لے اپنے نفس کی اصلاح کر لے تو ساری اصلاح خود ہی ہو جائے تو آپ کو بین الاقوامی مسائل حل کرنے کے ہو سماجی مسائل حل کرنے ہو ملکی مسائل حل کرنے ہو جب تک وہ یونٹس وہ اکائیاں جو اس کو بنا رہی ہیں وہ درست نہیں ہوں گی وہ اصلاح نہیں ہوگی یہ آدمی درست نہیں ہوگا خون کی ایک ایک بون جب درست ہوگی تب جسم درست ہوگا یہ جسم خراب ہے مالی یہ دو بوتل اچھا خون چلھا بھی دیں ہم ایک آدمی کے جسم میں خرابی ہے دو بوتل دو موس کو چلھا دیئے گا اچھا خون چلھا دیئے گا جس میں کسی طرح کی بیماری نہیں کی وہ جو خراب خون ہے وہ اس دو بوتل کو بھی خراب کرے گا تب تک بورا معاشرہ درست نہیں ہوگا امیر المومنین نے اس اصلاح نفس کے لئے دیکھیں کیا بات ارشاد فرمائی انی اخافو علیکم اسنتین انی اخافو علیکم اسنتین میں تم سے دو باتوں کے بارے میں خوف رکھتا ہوں اب دیکھیں حکیم امت امیر المومنین حکیم امت ہیں حکمت کی بات کہہ رہا ہے پوری ہر خرابی کا حل اس دن دو باتوں میں ہے اتباع الحوا وطول العمل تمہارا حوث کا جذبہ اور تمہاری لمبی امیدیں اشار فرمایا انسان کی خرابی کی دو بنیادیں ہیں دو جڑے ہیں ایک یہ کہ اس کے نفس میں طول عمل ہے لمبی لمبی امید کبھی ختمی نہیں ہوتی اور اس کا جذبہ حوث سیر ہی نہیں ہوتی اس کو کبھی سیر ہی نہیں ہوتی اشار فرمایا اب دیکھیں جب تک آپ ہمیں معلوم نہ ہوگئے دیکھیں ہمیں جب تک یہ تھی پتا تھا کہ ہمیں شگر ہے ہم پرہش بھی نہیں درتے جب میں معلوم ہو گئے کہ آپ شگر کا خطرہ ہے تو ہم پرہش کرنے لگے مولا نے انسانی سماج کو انسانوں کو بتایا تمہاری خرابی کیا ہے پہلے اپنی خرابی سمجھو جب اپنے مرض کو سمجھ لوگے اندر کہ تم ہوا کی اتباع کرتے ہو ہوس کا سنسوالزم تم میں ہے دوسری تمہاری ڈیزائرز ان لیمیٹیڈ ہیں یہ دو خرابیاں ہیں اب میں آپ کے ساتھ وہ غالب کا بہت مشہور شیر ہے ہے کہاں تمنہ کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا پوری جو جو ورلڈ آف پاسیبیلٹیز ہے امکانی دنیا ہے وہ ایک قدم ہے دوسرا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں جب اتنی بڑی کائنات میں حوص کا انسان کے یہ عالم ہو مشہور میرے بچے واقعی سے شاید اندادہ کل نے سکندر الیکزینڈر جو تھا اس نے بڑی فتوحات کی اب وہ لکھا تو یہ ہے چین کے بادشاہ کے لیے چین وہاں دور کے بادشاہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ چین تک گیا تھا کہ نہیں میرا تو ہسٹری میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن ورحال کسی بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے جب فتح کر لیا سکندر نے تو اس بادشاہ نے جنگ نہیں کی اس سے سلو کر لی وہ کہا تمہارے حوالے پر خراج دے دیں کہ تم چلے جاؤ جو جی چاہے کرو اور سکندر کو اپنے ہاں اس نے بلایا کھانے پر دارت دی کل آپ میرے ساتھ کھانا کھائیے الیکزینڈر گیا سکندر گیا کھانا کھانے کے لیے قاب لگی ہوئی ہے ڈونگے لگے ہوئے ہیں جو اس کا سسٹم رہا ہو کاسے سب کھانا بکتا ہے اس نے جیسے ہی کاسے کھولے تو کسی میں موٹی کہیں پر جواہرات کہیں پر ہیرے کہیں سونا کہیں چاندی جو قاب ہٹاتا ہے تو کہا بھئی اسے کیسے کھائیں ہمیں تو کھانا چاہیے کہا مگر آپ کو تو اسی کی بھوک ہے تو اس نے کہا نہیں اس سے بھوک مٹھی نہیں سکتی ہمیں بھئی دال ہو روٹی ہو گوشت ہو کہا اگر آپ اس کے بھوکے ہوتے تو آپ کو اپنے ملک سے اتنی دور آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ جو آپ اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی ذہمتیں برداشت کر کے آپ کو اسی کی بھوک ہے جس سے آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی یہ وہ تعلیم دے رہا ہے تو عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کا یہاں تک کہ امان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا شرط تو نہیں ہے مطلب اس شیر کو کربلا کے راستے میں جاتے ہوئے پڑھا ہے اس کا تعلیمہ یہ ہے کہ ابن آدم کی آنکھ اگر سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی اس کو مل جائیں تو نہیں بھرتی کسی آدمی کو دو وادیاں مل جائیں جس میں سونا بھرا ہوا ہے اس کے بعد بھی تیسری کی تلاش مرائے گا دو سونے سے بھری ہوئی وادیاں بھی اس کی آنکھ نہیں بڑھ سکتی دو آنکھیں بھئی دو آنکھوں کو دو وادیوں سے بھر جانا چاہیے اس کی آنکھ تب بھرتی ہے جب اس کی آنکھ میں قبر کی مٹی گرتی ہے زندگی میں اسے کبھی سیری نہیں ہوتی حل من مزید خلی جہنم کے لئے سنتے رہتے ہیں مگر انسانی معاشرہ اور انسانی سماج کا یہ حال ہے کہ یہاں پر ہر وقت انسان حل من مزید کی آواز لگاتا رہتا ہے مجھے کچھ اور ملے مجھے کچھ اور ملے میں کچھ اور حاصل کروں اس کی فکر پر رہتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات نے اشارت فرمایا میں تمہارے لئے کس بات سے ڈرتا ہوں انسانوں کے لئے تمہارے پاس طول یہ اتباع ہوا ہے تم ہوا و حوص کی پیار بھی کرتے ہیں اور تمہارے پاس کیا ہے بڑے مقامد مثالیں آپ دیکھتے رہی ہیں بہت دنوں میں عام طور پر ملتا ہے بھیک صاحب ملے بزرگ آدمی بیمار ہے اچھے خاصے بس کیا بتائیں یہ لڑکا جوان ہے شادی ہونی ہے اس کی بس اتنا مل جاتا اس کا سہرہ دیکھ لیتا پرمہ دیگار آرم نے زندگی دے دی لڑکے کی شادی ہو گئی سہرہ دیکھ لیا اب پھر ملے کہے پھر ان کی عیادت کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں پوتے کا موں دیکھ لیتا خیر تھا وہ زندگی لمبی ہو گئی طولانی ہو گئی پوتے کا موں دیکھ لیا اب کہہ رہے ہیں اس کی بسم اللہ ہو جاتی کچھ بولنے لگتا اچھا لگتا تو تلاتا اور بولتا اس کی بسم اللہ بھی ہو گئی کونڈے لگا اب اس کا سہرہ دیکھ لیتا یہ بتائی ہے اگر موت کو انسان کے حوالے کر دیا جاتا تو کون جانے کو تیار ہوتا یہ انسان کی لمبی امیدیں ہیں unlimited desires پہلے گھر نہیں تھا پھر دو کمروں کا مکان ہو گیا پھر اس سے بڑی لوکیلٹی میں مکان ہو جائے پھر اس سے بڑا ہو جائے پھر اس سے بڑا پھر پہلے نوکری نہیں تھی پھر نوکری ہو گئی تو اب یہ والا پرموشن ہو جائے یہ ہو جائے اب چاہیے ہو گیا تو اب بچے اس مندل پر آ جائیں تو آپ بتائیے ہر آدمی اپنا تلاش کرتا رہے کوئی اس کا کوئی end نہیں ہے مولا نے فرمایا اشرف الغنا و ترک المنا سب سے بڑا غنا سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان امیدوں کو کم کر دے ترک کر دے اگر امیدوں کو کم کر دے گا امیدوں کو ترک کر دے گا یہی اس کے لئے اشرف غنا ہے ورنہ جتنی امیدیں بڑھاتا چلا جائے گا اتنی محتاج ہوتا چلا جائے گا میں آپ سے سچ ارز کرتا ہوں دولت انسان کے اندر احتیاج پیدا کرتی ہے اسے بے پروہ نہیں بناتی یہ جو آدمی گہتا جس کے پاس دولت ہوتی ہے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کے لئے وہ پریشان ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتی اسے کیا کتنا ہے اور کتنا ٹیکس لگایا اور کیا ہوگا ہے ہی نہیں نہ ریٹرن بنیں گے نہ کچھ کریں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی لمبی امیریں ہوتی ہیں رشاد اور مولا فرما رہا ہے دیکھو دو باتوں سے میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں ایک یہ کہ تم ہوا ہو ہوس سمسوالیزم تمہارا جو ہے اور دوسری بات تمہاری ڈیزائرز جو ہیں تمہاری امیدیں جو ہیں وہ انلیمیٹیڈ ہیں اس کا کس کی کوئی حد نہیں میں سربابے کروں اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر اپنی ان دو خرابیوں کے اوپر قابو پا لے تو اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی یہی جو اس کی مادیت ہے اس کا میٹیڈیالزم ہے اس کو مادیت کی طرف جو موڑ رہا ہے یہی اس کی سب سے بڑی مجبوری ہے اس کا علاج ہو جائے نفس پاکیلہ ہو جائے اب قرآن سے ملائی ہے مولا رجوبات کہی اسی سے ملائی ہے وہی سورہ آلہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ عید میں خاص طور سے پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے قَدَفْ لَهَا مَنْ تَذَكَّا وَزَكَرْ أَسْمَ رَبَّهِ وَسَلَّا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَلَا خِرَتُ وَخَيْرُونَ وَابْقَا لیکن تم لوگ تو دنیابی زندگی پر جان دیتے ہو رشوت کیوں لیتا ہے آدمی کرپشن کیوں کرتا ہے آدمی برائیاں کیوں کرتا ہے آدمی بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تم حیات دنیا کے اوپر جان دیتے ہو دنیا کی زندگی کے اوپر جان دیتے ہو وَلْآخِرَتُ وَخَيْرُونَ وَابْقَا جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی پھر اشار ہوا اِنَّا حَذَا لَفِ السَّحُفِ اُولَا سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات کہی گئی ہے مسئلے وہاں سے چلے آنے ہیں وہی ہے حوص کوئی نئی چیز نہیں ہے چیزیں بدل گئی ہیں پہلے انسان حوص کرتا تھا ہمارے پاس ایک ہزار اونٹ ہو جائیں آج حوص کرتا ہے کہ ہمارے پاس مرسیڈیز ہو جائے بعد جذبہ حوص ختم نہیں ہوا پہلے اس کا لونے کا جذبہ تھا پتھر سے لڑتا تھا اب اس کے پاس رائفل ہے اور بندوق ہے تو اس کی لڑائی وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی آپ یہ بتائیے کہ اگر جذبہ حوص نہ ہوتا تو جنت میں بھی کوئی کمی تھی جب دنیا کے جو پیڑ اور سمردار درخت ہوتے وہ کم نہیں ہوتے پوری زندگی ختم ہو جائے اور آپ کھا پی نہیں سکتے اتنے پھل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں کتنے پھل رہے ہوں گے ایک درخت کے لیے کہہ دیا تھا اس کے قریب نہ جانا جناب آدم کو منع کیا تھا صرف ایک پیڑ کے لیے اس کے قریب نہ جانا مگر جناب آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا میں اس کی توجیر سالگوزشتہ ارز کر چکا ہوں پھر اس کا مطلب ہے جذبہ حوص اگر تلاش کریں گے تو فطرت انسانی میں ہے وَدَعُوا كَفِيكَ وَلَا تَشْعُرُوُ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے یہ وہاں سے آ رہا ہے یہ تمہارا مرض اگر یہ انسان شعور پیدا کر لے تو جان جائے مسئلہ نیا نہیں اگر نفس کی اصلاح ہو جائے نفس پاکیزہ ہو جائے انسان اس منزل پر آ جائے تو بھائی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی سے جائدات کے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کبھی انلیمیٹڈ ڈیزائر سامنے آتی ہیں کبھی حوص آتی ہے سامنے دوست سے انسان کا ٹکراؤ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کا جذبہ حوص اس کو ٹکراتا ہے پڑوسی سے لڑائی اسی لیے ہوتی ہے آپ جتنے مسائل ہیں اگر حل کرنا چاہے انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دے گا مادیت سے پاک کر دے گا یہ مسائل خود حل ہو جائے گا سلام آپ بیٹے محمد وآلہ تو آپ کی خدمت پر جس بات کو یہ بس یہ تنہید تھی اور اسی سے نتیجہ نکالنا ہے لیکن آپ بتائیں کتاب میں تو بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کتابوں میں آدمی کو لکھنا ہو جو چاہے لکھیں اور ایک سے ایک ممدہ بات لکھیں اور دنیا میں بلے بلے دانشور اور فلسفی اور قابل لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسی سی کتابوں میں باتیں لیکن ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور جواب نہیں کیا جا سکتا اصل بات یہ ہے کہ آہل بیٹ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ خالی کہتے نہیں ہیں بلکہ اسے کر کے دکھاتے ہیں اگر یہ بات ہوتی آپ خود بتائیے کہ وہ کہتے کہ حوص نہ کرو اب میں یہاں سے تقوب حوص نہیں کرنی چاہیے اور سب کو سمجھا رہا ہوں اصلا تو سب کو کیا میں خود اپنی کو سمجھا رہا ہوں سب کو سمجھا رہا ہوں اور لیکن خود مولی زعبان تو مستقل اس لئے میں وہ مزموک تلا رہتے ہیں کھانا لگا اب شیر بیرن کھا رہے ہیں اب ان کی موک ختم ہو گئی ہے اب وہ مہمان ہے تو اس لئے میزمان ان کے ساتھ اسرار پر حضور تھوڑا سوڑا سوڑ لے لیجائے اور آپ ٹہلتے رہے تو اس کا مطلب اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور وہ جذبہ آپ کے پاس موجود نہ ہو دا تو لاکھ وہ اسرار کرتا آپ نہ کھاتے ارے وہ زہر دیں گے تو کیا ہم کھا لیں گے تو یہ کہنا کہ ان کے اسرار کی وجہ سے ہم نہ کھا لیا نہیں ان کا اسرار اپنی جگہ پر مدد جی ہمارا بھی چاہ رہا تھا اسی حوص نے ہم کو پریشان کیا ہم رات بھر بے قرار رہے اور اہد کرتے رہے کہ آئندہ نہیں کریں گے اور پھر کیا یہ انسان کا جو مزاج ہے یہ اس کو بتا رہا ہے تو نمونہ عمل وہ ہو ان کو لاکر کے نمونہ عمل کے طور پر رکھا جائے جن کا نفس ان کے قابو میں ہو اور جو خالی اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھتے ہو بلکہ اپنے ساتھ جو افراد ہیں ان کے نفوس پر ان کو قابو کرنا سکھا دیں آپ کے سامنے دیکھیں مندر ہے میں وہاں سے پوچھنا ہوں دیکھیں جب طاقت آدمی کے نہیں ہوتی ہے بندہ ہو جاتا ہے تو بڑی نرمی سے بات کرنے لگتا ہے اور جوانی میں قوت و طاقت ہو تو ہوا سے رہتا ہے ذرا جی بات ہو جائے انسان رہنے کو تیار ہو جاتا ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کا جذبہ شجاعت و غصہ و طاقت یہ سب ہوتی ہیں اس کے پاس کیوں نفس پر قابو نہیں ہے نفس جو کہہ رہا ہے اس کہہ رہا ہے تمہارے سامنے یہ کر رہا ہے اب یہ ہماری سریٹ تھی بس پر ہم بیٹھے زیادہ دیر کے لئے پانی پینے اترے وہ ہمارے بس سریٹ پر بیٹھ گئے اب ہم کیسے اس کو بیٹھنے نہیں جانتے ہیں ہم زیادہ طاقت ہوا رہے ہیں ہمارا رومال رکھا ہٹایا کیوں اور یہ تو ہم شرافت سے بات کریں گے ورنہ اور طاقت ہوئی تو گھرے بان پکڑ کے اٹھائیں گے اور اپنی اس کی جگہ پر کہ ہماری جگہ دی ہم بیٹھیں گے بس انباب کرم میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ انسان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے تو اس کو وہ شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ہماری طاقت اور ایک علی بن عبی طالب کی طاقت مولا متقیان علی بن عبی طالب کی طاقت کا آپ اندازہ فرمائیے کہ ان کی طاقت کیا ہے ان کی قوت کتنی ہے کس منزل پر ہے جو آدمی دو انگلیوں سے خیبر کے پورے دروازے کو کھیک سکتا ہو اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا وہ اپنے حریف کے سینے پر بیٹھا ہوا اس کی گردن کاٹ رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہے کوئی مزاج پرسی ہو رہی ہے کہ حضور کا مزاج کیسا ہے خیریت ہے مسافیہ ہو رہا تھا اب اس وقت تو جنگ ہو رہی ہے جذبات پوری اپنی میراج کے اوپر ہیں اور سرگردن کاٹنے جا رہا ہے اور پڑا ہوا نیچے کا آدمی اپنا لعابدہن آپ کی طرف پھیکتا ہے اب یہ تو میں چونکے اپنے مولا کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اتنا لفظوں کو نپیٹ رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں کہ میں ان الفاظ کا استعمال کیسے کروں جو اس نے بے عدبی کی ہے کہ آپ کے چہرے پر اس کا لعابدہن آیا بتائیے اگر کوئی یہی راستے میں یہ حرکت آپ کے ساتھ کر دے تو قوت نہ ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے طاقت نہ ہوگی آپ کے پاس آپ کیا کریں گے تب بھی لہ جائے گے اور اگر قوت ہو تو کیسے برداشت کر لیں گے نہیں کریں گے امیر المومنین نے اسے چھوڑ دیا تہلنا شروع کر دیا وہ پڑا ہوا وہ خود حیرت سے دے گرہا ہے دیکھنے والے ارے آپ نے دشمن پر قابو پا کے چھوڑ دیا میں کہہ رہا ہوں یہ تو وہی بے وقوف سمجھ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی ہے یہ مولا ہیں ان کو معلوم ہے کون ہے جس کے اوپر انہیں قابو نہیں ہے مگر اس غصے میں بھی تہلنے لگے کیوں ارشاد فرمایا مجھے غصہ آ گیا اس کے اوپر اور میں اسے خدا کے لیے قتل کر رہا تھا اب میرا نفس چامل ہو گیا دڑتا ہوں کہیں اپنے نفس کے لیے نہ قتل کر دوں آپ صاحبانے نظرہ خدا پندازہ کر سکتے ہیں ارے علی کے نفس میں اور خدا کے اندر کیا فرق ہے اگر ان کو تو غصہ بھی آتا ہے تو خدا کے لیے آتا ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ اگر غصہ آ جائے تو اپنے پر قابو رکھو وہ دشمن پر غصہ آ جائے تو قابو رکھتے ہیں ہم بھائی پر غصہ آ جائے تو قابو نہیں رکھ پاتے ہم بیٹے پر غصہ آ جائے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے ہم زوجہ پر غصہ آ جائے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے وہ اپنے دشمن کے اوپر گصہ آ جائے تو نفس پر قابو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کو حوص کے حوالے نہیں کیا ہے نفس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے یہ ان کی کیفیت کا نام ہے اب آپ خود بتائیے اسی مندل کو لے آئیے یہ علیت ہے اب سب سارا مجموعہ کہا گا اور پھر علی ابن عبدالب ان کا کیا مقابلہ مولا ہیں اور وہ تو مظہر الاجائب ہیں دیکھئے مولا متقیان کا بہترین سپہ سالہ مالک اشتر آپ مشاءاللہ تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں کراچی کا مجموع تشریف فرما ہے مالک اشتر جیسی ذات اور مالک اشتر کی کیا کیفیت ہے مالک اشتر کے لئے امر المعنین کا نحج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے مالک میرے لئے ویسا ہی تھا میرا ویسا ہی باغو تھا جیسے میں اللہ کے رسول کے لئے تھا ان کی شہادت پر کہا ہے نحج البلاغہ میں آج ہی موجود ہے غیر معصوم کہا میرے لئے ویسا ہی تھا مالک جیسے میں اللہ کے رسول کے لئے تھا اور جب جنہارت رمہ ابن عدی تشریف لے گئے ہیں سفارت کے لئے امر المعنین کی طرف سے امیر اشام کے پاس اور گفتگو ہوئی ہے تو امیر اشام نے کہا جیسے ہوتا ہے رجس پڑھا جاتا ہے کہا کہ ہمارا لشکر تم نے دیکھا ہے کتنا ہے رائی کے دانے کی طرح پھیلا ہوا ہے تو جنابِ ترے ماں نے کہا تھا کہ علی ابن عبی طالب نے ایک مرغ پال رکھا ہے اس کا نام مالک ہے وہ سارے رائی کے دانے اپنے پوٹے میں رکھ لے گا یہ ان کی طاقت کا علم لیلت الحریر میں جب جنگ سفین میں ہو رہی تھی شجاہ شخص ہے اپنے مولا پر نظر ہے اس کی تو حضرت علی جب کسی کو قتل کرتے تھے تو تخبیر پڑتے تھے اللہ اکبر وہ گن رہے تھے خود بھی مارتے جاتے تھے گنتے جاتے تھے ارشاد فرمایا مالک دل میں یہ خیال نہ لانا اس لئے کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے قتل کر دیا میرے سامنے جب آتا ہے تو میں اس کی ستر پشتوں پر نظر کرتا ہوں اگر ایک مومن بھی پیدا ہونے والا ہو تو چھوڑ دیتا ہوں اس شان کا ہے مالک اشتر اس کی بہر حمت کی تو بات ہے سیکھوں والنوں کو مار دینا پتل کر دینا اور جس کی حضرت اہمیت یہ ہو جس دو جناب مالک اشتر جا رہے تھے مصر کی گورنڈری کے لیے بھیجا ہے مولا اکائنات نے تراستے میں زہر دیا گیا جس میں شہادت ہوئی جناب مالک کی تو مالک کی شہادت کے بعد یہ کہا ہے کہا گیا ہے لشکر تھا وہ دشمن گیا رہا ہے لشکر تھا ختم کر گیا ایک آدمی وہی مالک اشتر ایک زمانہ تھا اپنی شہادت سے پہلے کوفے میں عمر المومنین کوفہ دار السلطنت ہے گزر رہے ہیں وہ ایک قصاب گوش بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے گوش بیچ رہا تھا بعد لوگوں شرارت سوچتی بھی رہتی وہ سیدھے سیدھے اپنے چلے جا رہے تھے اس نے ایک ہٹی اٹھائی کھنچ کے مار دی جناب مالک اشتر کو وہ لگی انہوں نے دیکھا اس کو اور آگے بڑھ گئے وہ تھوڑی دور گئے سورہی سے گئے ہوگے تو لوگوں نے بتایا کہ معلوم ہے کون ہے مار تو دیا یہ مالک ابن اشتر ہے اب ایک تو ان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ ان کی قوت اور طاقت وہ ان سب کو دیکھتے پریشان ہو گئے اب دولا ان ساری جو پس فطرت افراد ہوتے ہیں ان کا مزاد بھی ہوتا ہے کمدور ہو تو مارو دباؤ اور طاقتور مل جائے تو پھر اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاؤ وہ دولا تلاش کرنے کے لئے لوگوں نے بتایا ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا آخر معلوم ہے مسجد میں گئے مسجد میں داخل ہوا دیکھا آپ نماز پڑھ رہے نماز آپ نے جمان کی گیا پہروں پہ گر پڑھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہیں میں نے بڑی بیزتی کی آپ کیوں بیدہ بھی کی وہ مجھے معاف کر دی ہے جناب مالک نے کہا اللہ تو میں معاف کرے میں تمہارے لئے نماز پڑھ رہا تھا میں آیا تھا تمہارے لئے نماز پڑھنے کہ تمہیں اللہ صحیح شعور اور عقل دے جو آدمی لیلت الحریر میں اپنے کشتے امیر المومنین کے تقریباً برابر کر دے اس کے نفس کا ذاتی معاملہ ہو تو وہ مارتا یا سزا نہیں دیتا بلکہ دعائے مغفرت کرتا ہے سلوات بیدہ محمد و آلہ حمد یہ دیکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین نے خالی زبانی یہ نہیں کہہ دیا بلکہ اپنے خاص شاگردوں کی تربیت ایسی فرمائی کہ ان کا مزاج ڈھل گیا اپنے نفس کی خرابیوں کو دور کر کے نفس کو پاکیزہ بنانے کا یہ نساز بن گیا جلالہ اس میں سب سے دولت کی محبت ہوتی ہے انسان دولت اکھٹا کرتا کسیر ہی نہیں ہوتی آپ نے سن رکھا ہوگا بہت مشہور قصوں میں ہے کہانیوں سے بھی بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں الف لیلہ جنہوں نے پڑھی ہے ایرے بیئر نائٹس میں پڑھا ہوگا کہ وہ ایک فقیر تھا بات وہ کہانی میں ہے لیکن ہے حقیقت اگر ہو جائے تو ایسے ہی ہوگا تو الف لیلہ میں وہ کہانی یہ تھی کہ حارون رشید رات میں نکلتا تھا اپنے وزیر جعفر برمکی کے ساتھ پتہ لگانے کے لئے شہر کے حالات کیا ہیں تو جب جسر بغداد پر پہنچا بغداد کے پل پر تو دیکھا ایک فقیر کچھ مان رہا ہے اس نے اس کو ایک دینار یا ایک درہم کچھ تھا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جیسی اس نے رکھا اس نے پکڑ لیا اس کا فقیر نے اندھا تھا وہ کہا تم مجھے تماشا مارو اب وہ کہہ رہے ہیں تماشا کیوں مارو میں تم فقیر ہو قریب ہو کہا نہیں تم مجھے تماشا مارو میں تب ہی پیسے لوں گا تماشا مارو میں ہلکے سے تماشا مار دیا مگر حارون جائد کو فکر ہوئی پتہ لگا ہے کیا ہوا کیوں اس نے کوئی فقیر بھیگتب لیتا ہے جب اسے تماشا مارا جائے انہیں دوسرے دن بلایا بغڑوائے اس کو اب اسے پتہ تلا کہ وہ تو حارون رشید تھا پوچھو پوچھا کیا بات ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو پوچھ یہ نہیں بتا ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس انہوں نے ہم بھاربرداری کا کام کرتے تھے اسی اوٹ انہوں نے چھوڑے ہم سامان لے کے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم سہرہ سے گزر رہتے تھے ایک انسان ہمیں ملا ایک شخص ملا اس نے ہم سے کہا کہ تم اتنے کاروبار کرتے ہو دورتے دھوٹتے ہو ہم تمہیں خزانہ دلوا سکتے ہیں چالیس اوٹ ہم کو دے دو چالیس تم لے لو اور خزانہ ہم لوگ بھر لیں گے چلے آئیں کہ بہتا ہے یاد ہو گیا کیا کہنا کہ اس نے ایک جگہ پر کچھ آگ واگ جلائی اور کچھ پڑھا گڑا وہیں پر ایک پتھر ہٹ گیا ہم لوگ اندر پہنچے موتی اور جوارات اور سب بھرے ہوئے تھے انہوں نے سب دھیر کر لیا وہ کہلے میں بدعواسی میں سونہ چاندی بھڑھنے لگا تو اس نے کہا اس سے نہ بھروت موتی اور چاندی ہیرے اور جوارات بھروت کہلے ہم لوگ انہوں اسی اونٹ بار کر لیا اور باہر نکلے اسے بعد جو ہم لوگ کیتا ہے شدہ بات تھی چالیس اونٹ میرے چالیس اس کے بار چلا میرے دل بھی آیا کہ یہ چالیس لیے جا رہا ہے چالیس اونٹ یہ لیے جا رہا ہے اس پہ اتنا ہیرہ چلا ہوا ہے جوارا تو کہلے میں اس سے کہا کہ شخص تو یہ چالیس اونٹ ہاںک نہیں پائے گا تیرے قابو میں نہیں آئیں گے اتنے نہ لے جا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس نے کہا بیس اونٹ مجھے اور دے دی اب پھر جب ساٹھ اونٹ لے کے بڑھا تو پھر مجھے خیال آئے کہ یہ بیس لیے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تم بیس بھی نہیں ہاںک پاؤ گئے تو اس نے کہا اچھا دس دے دی دس لے کے جانے لگا پھر میں نے کہا میری لالچ بڑھی میں نے کہا تم درویش آدمی ہو تمہیں کیا چانی چونے جو احرات کی حیثیت ہے انہوں نے کہا میں صدقہ کروں گا مجھے لے تو میں کر دوں گا تو میں جھنجٹ کی ضرورت نہیں کہہ لے اس نے ہو بھی دے جائے میں تھوڑی دور مڑھا پھر پڑھٹا میں نے کہا تم نے وہاں خزانے میں کہ جہاں پر تھا وہاں پس ایک ڈبیا اٹھائی تھی اس خزانے سے ایک ڈبیا اٹھائی تھی وہ کیا تھی اس نے کہا اس میں کمال یہ ہے کہ داہینی آنکھ میں لگاؤ تو زمین کے نیچے کے خزانے دکھنے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا میری آنکھ میں لگا دو داہینی آنکھ میں لگایا جیسے لگایا اس کو نظر آنے لگا اس نے کہا میری بائی آنکھ میں بھی لگاؤ تو اس نے کہا نہیں بھائیں آنکھ میں لگانے سے لقصان ہو رہا تو بندے ہو جاؤ گئے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے جب ایک آنکھ میں لگانے کا یہ فائدہ ہے تو دوسری آنکھ میں لگانے کا تو اور بھی فائدہ ہو رہا تو میں نے کہا لگا دو تو میں نے لگا لیا اس دن سے میں اندھا ہو گیا اس نے وہ اسیں ہونٹ لیے اور وہ لے کے چلا گیا اے بادشاہ تب سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سب میری حوث کا نتیجہ ہے اس لیے جب میں کسی سے بھیک لیتا ہوں تو اپنی اسی غلطی کے لیے اس سے تماشا کھاتا ہوں دیکھیں دیکھنے میں یہ ایک کہانی ہے مگر ہوتا یہی ہے کہ دوسرے کی دولت کے اوپر انسان کی نظر ہوتی ہے جتنا اس کے پاس آتا جاتا ہے اس سے سیر نہیں ہوتا یہ بھی مل جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہی جذبہ تھا جو اللہ کے رسول کے اٹھنے کے بعد مسلمان ایسے افراد جنہوں نے پیغمبر سے تربیت پائی کی ان کے یہاں حالت یہ ہوئی کہ جب وہ مرے تو اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ جنہیں کلھاڑے سے کٹا گیا رشتہ داروں میں تقسیم کریں یہاں سونا دس پانچ تولہ ہوتا ہے تو بہت بڑی بات سننے جاتی ہے وہاں کلھاڑے سے سونا کٹا جا رہا ہے تقسیم کرنے کے لیے اتنا سونا لاکھ مویشی نہیں ایک ایک لاکھ اوٹ میں محاورے میں نہیں کہہ رہا ہوں حقیقتن ایک لاکھ کئی کئی لاکھ اونٹ و کئی لاکھ بھبیر و بکریاں و محل اتنی جائداد لوگ چھوڑ کے گئے وہی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زمانہ دیکھا تھا کیوں وہی جذبہ حوص جب اس پر لگام نہیں لگی جو مولا تجویز فرما رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا عمیر المومنین کسی فقیر کا نام نہیں ہے یہ نہیں سمجھئے گا جب وہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور گھٹنے سے توڑتے تھے تو بیچارے کے پاس نہ تھا نہیں عمیر المومنین نے یمبو کی جگہ پر جو مسجد شجرہ جہاں پر موجود ہے یمبو میں اپنی محنت سے ایک لاکھ خجور کے پیڑ تیار کیے عرب میں مسجد شجرہ وہ آپ کے لگائے ہوئے پیڑوں کی بدولت مسجد شجرہ ہے اس سہرہ کو آپ نے بہارستان بنا دیا اس میں ایک لاکھ درخ تیار کیے اور ایک لاکھ درخ تیار کرنے کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے علی بن عبی طالب نے کتنا حلوہ کھایا اس ایک لاکھ درخ کو تیار کیا ایک ہزار تو آپ نے اپنی زندگی میں غلام آزاد کیے غلام دس پانچ درہم میں نہیں ملتے تھے یعنی وہی ایک لاکھ درخ تیار کیے اتنی محنت کی رسک حاصل کیا اور اس رسک کے سہارے سے آپ نے یہ نفس کی پاکیزگی ہے کہا ہے کہ روٹی تو گھٹنے سے توڑتے ہیں مگر اس کو عطا کرتے رہتے ہیں اور دونوں پوچھنے والوں میں پوچھا بھی جب دوران حکومت آپ کے لئے پوچھا گیا روٹی توڑ رہے کہ یہ اور آپ تو ارشاد فرما ہے یہ بھی تمہارے بیت المال سے نہیں لیتا ہوں یہ میری محنت کی جو کمائی ہے وہاں سے آتی ہے تمہارے بیت المال سے نہ میں نے کوئی لباس لیا ہے نہ تمہارے بیت المال سے میں نے کوئی غزہ لی ہے تو ایک طرف وہ ہے کہ کڑھاڑے سے سونا تقسیم ہو رہا ہے نفس کی کیفیت یہ ایک طرف یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی دولت موجود تھی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی غریبوں مسکینوں بیواؤں غلاموں کی گلو خلاصی کے لیے اور اس کے بعد خود روٹی ایسے کھا رہا ہے جس کو پانی سے اتارنا پڑ رہا ہے بزا بر با اندازہ کیجئے وہ تیاری کر رہا ہے اور اس نے تیاری کیا کی ہیں جناب عثمان ابن حنیف گورنر تھے امیر المومنین کے بسرے کے گورنر تھے ان کے بھائی جناب سہل ابن حنیف حجاز میں کے گورنر تھے دونوں سگے بھائی امیر المومنین کے دور حکومت میں انتہائی پر بنا جس کو علی چنے گورنری کے لیے اس کی کیفیت کیا ہوگی انہیں دعوت دی گئی بسرے کے کسی رئیس نے بھئی ہمارے ابھی طریقہ یہ ہوتا ہے گورنر ہوگا تو اس کو اسی کے سکیٹس کے لوگ کھانے پر بلائیں گے گورنر کی دعوت وہ نحجل بلاغہ میں خط موجود ہے امیر المومنین کا مکتوب جو عثمان ابن حنیف کو لکھا ہے امیر المومنین کو اطلاعی اس مان ابن حنیف کو بڑے آدمیوں نے دعوت دی تھی اس مان ابن حنیف چلے گئے امیر المومنین نے تحدید کی ہے ان کی پر پوچھا اس میں پوچھا کہ میں نے سنا کہ ایک جگہ تمہیں دعوت دی گئی اور تم گئے اور تمہارے سامنے کھانے اس طرح بڑھائے جا رہے تھے جیسے اس دسترخان پر سب سے زیادہ ہو کے تم ہو میں اس مان یہی کرتا ہی ہے جو خاص مہمان ہوتا ہے سب سے زیادہ اسی پر زور ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے کھانے اس طرح بڑھائے جا رہے تھے غزائے جیسے اس دسترخان کے اوپر بچو اس دسترخان سے جہاں سے مفلس اور غریب دھدکارے جاتے ہوں تمہیں سے دسترخان جو اوپر گئے اس میں رشاعت سرما ہے یا خطق اللہ یا ابن حنیف خط کو ختم کیا ہے ابن حنیف اللہ سے گرو وَلْتَجْفِقْ اَقْرَاسُكْ ان دو روٹیوں کے اوپر اکتفا کرو لَيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاسُكْ جو جہنم کی آگ سے تمہاری نجات کا پروانہ بن جائے درو اللہ سے درو اور اس روٹی کو اپنے لئے جائز رکھو صرف جو تمہارے لئے پروانہ نجات بن جائے تمہارے امام نے رشاعت فرمایا اسی خط میں تمہارے امام نے اس دنیا سے کچھ نہیں لیا یہ جو روٹی ہے لوگ میں کھاتا ہوں بس اس کو چھوڑ کر کے اس لباس کو کچھ نہیں لیا کم سے کم اگر تم میرا اتباع نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم میرا ساتھ تو دو اس منزل پر نہیں آ سکتے ہو تو میرے ساتھ تو آؤ اب آپ ملا کے چلیے اور اندازہ کیجئے کہ کیا علیب نے ابھی تعلیم نہیں آ ولی نمونہ نہیں پیش کر دیا کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے اور جو افراد اس کے قریب میں ہیں ان کی اصلاح بھی کر سکتا ہے اگر ہر خاندان کے بزرگ افراد ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح فکری تربیت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں محلے میں جو اقتدار رکھتے ہیں وہ محلے کی تربیت کے لئے تیار ہوں شہر میں جو اقتدار رکھتے ہیں وہ شہر کی تربیت کریں تو یہی جہنم جو چاروں طرف بکھرا ہوا ہے جنت میں بدل سکتا ہے یا نہیں امیر المومنین نے اس زمانے میں بھی ساڑھے چار سال کی حکومت میں بھی اپنی حکومت کو نمونہ جنت بنا کے دکھا دیا تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا ہمارا اقتدار ہے جتنی ہماری حیثیت ہے اس میں کچھ کر کے دکھائیں مگر اصلاح کرنے والا جو مسلح ہوگا جو ریفارمر ہوگا سب سے پہلے اسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی دوسرے کی اصلاح آباد میں ہوگی اپنی اصلاح پہلے ہوگی یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلح اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا سب کی کرنا چاہتا ہے نتیجے میں اصلاح نہیں ہوتی علی عبر عبی طالب کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جذبہ کیسا نہ کسی ہوا کا گزر ہے نہ کسی ہوس کا گزر ہے نہ ڈیزائر سین نہ کوئی فکر ہے یہاں تک کہ ضربت اگر لگ بھی جائے تو دنیا کی فکر نہیں آخرت کی فکر ہے پسر باوکرم آج کی شبیہ اٹھارہ رمضان المبارک کا دن گزر گیا انیس کی رات یہ آ گئی آپ نے سنا ہے امیر المومنین کے کھانے کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اندادہ کرتے ہیں کہ روٹی کو گھٹنوں سے توڑ کے آپ نوش فرماتے ہیں یہ آدم ہے امیر المومنین کا طریقہ تھا کوفے میں کہ تماماں آپ کے بچے جو تھے آپ روز کسی نہ کسی کے مہمان ہوتے تھے کبھی حسن مجتبہ کے مہمان ہوتے کبھی حسین کے مہمان ہوتے کبھی زینب بی بی کے مہمان ہوتے کبھی اپنی چھوٹی بیٹی امم کلسوم کے مہمان ہوتے یہ ایک طریقہ تھا تمام بیٹوں کے کہاں ایک ایک رات رہتے تھے افطار کرتے اور سہر کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ یہ اتفاق تھا کہ جب اٹھارا روزان کی رات جس کی یاد کے لیے ہم سب یہ جمع ہوئے ہیں جو اتفاق سے شب قدر بھی ہے انیس کی شب آگئی اس انیسویں مہم رام ماہ مبارک کی شب میں امیر المومنین مہمان تھے جناب امم کلسوم اس سرباب مہمان کی زینب تمام ہو رہی ہے یہ چند آسو اب پتہ نہیں یہ کس کو ہم پرسہ دیں اپنے امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں یہ مولا آپ کے جد کی کاکی مجلس ہے یہ تازیت ہم پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جناب امم الورین کی خدمت میں پرسہ پیش کریں کہ آپ بیوہ ہو گئی ہیں آپ کا شوہر اٹھ گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ ہمیں پیش کریں کہ یا رسول اللہ آپ کا ناصر شہید ہو گیا حسن و حسین و عباس ابن علی کی خدمت میں پرسہ پیش کریں زینب و امم کلسون کی خدمت میں پرسہ پیش کریں کس کو کس کو پرسہ دیں میں کہتا ہوں علی کا اٹھنا انہی کو نہیں میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں آپ مولا کے بغیر ہو گئے ایسا مولا جو سب کے لیے شفیق رہا ہو کیا اس قابل تھا کہ اس کے اوپر تلوار لگاتی جائے ایسا آج تو میں کہتا ہوں ان کے عیزہ کو نہیں مسکینوں کو پرسہ دینا چاہیے محتاجوں کو پرسہ دینا چاہیے بیواؤں کو پرسہ دینا چاہیے جن کا بے سہاراؤں کو پرسہ دینا چاہیے کہ تم بے سہارا ہو گئے تمہارا والی و وارث چلا گیا یتیموں سے کہنا چاہیے ایسا مولا دنیا سے اٹھ رہا ہے بھر بھاو کرم کیفیت یہ تھی کہ ادھار افطار کا وقت آیا جب آپ ہماری طرح کا افطار نہیں ہے ہم احتمال کرتے ہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے شریعت میں کرنا بھی چاہیے بہتر سے بہتر افطار کریں اور کرائیں مگر خاصان ہے خدا نے اس طریقہ ایکار کو اپنا کے دکھایا کہ اندازہ کرو اس مندل پر بھی ہو تو دل کھڑھنے نہ پائے اس لئے شاہد جب افطار کا موقع آیا شہزادی افطار لے کے آئیں تو کوئی بہت بڑا افطار نہ تھا افطار میں جوکی روٹی تھی نمک ساتھ میں رکھا ہوا تھا ایک پیالے میں دودھ تھا پس سروابِ کرم جیسے ہی رمیل المومنین کے سامنے یہ افطار آیا دن بھر کا روزہ با سٹھ تر سٹھ سال کا سن ایک ضعیف انسان اتنی قوتِ بردہ عرب کا روزہ پر علی انہیں بھی طالب وہ نتھے کے بہت کے دن میں آرام تر رہے وہ اتنی تہاوز احمد کے بعد جب افطار کی منزل آئی اور یہ سامنے آیا تو آپ کی جبین کے اوپر بل پڑ گئے اور ایک مرتبہ امہ کلسوم کی طرف مقاطب ہوئے بیٹی کو دیکھا وہ شفیق جو ساری دنیا کے شفیق کے لئے شفیق ہو اپنی بیٹی کے لئے اور بیوہ بیٹی کے لئے کتنا شفیق رہا ہوگا مگر ایک مرتبہ جبین پر بل پڑ گئے پوچھتے ہیں امہ کلسوم کیا تُو نے کبھی دیکھا ہے تیرے باپ نے دو چیزیں روٹی کے ساتھ کھائی ہوں میں کہتا ہوں پر جج یہ مجمع صاحبہ نے فہم کا دو چیزیں علی نے کھائیں اس کا مطلب ہے یہ موجناب امہ کلسوم نے جو عمل کیا وہ آج کیا شاید دل سے کے اندر یہ قیفیت پیدا ہو رہی ہو دل گواہی دے رہا کہ تیرے بابا کا آخری افطار ہے تیرے گھر میں اب تیرے بابا افطار نہیں کرے گئے اس لئے جذب محبت نے جوش کیا کہ آپ نے شیر لاکھ رکھ دیا بہمیر المومنین کو یہ کہنا تھا شہزادی نے بڑھ کر نمک ہٹایا جیسے ہی نمک ہٹایا لہجہ بدل گیا مولا کا ایک مرتبہ کہتے ہیں امہ کلسوم اسے رکھ دے یہ مجھے زیادہ پسند دودھ ہٹا لے عرباب کرم میں آپ کہتا ہوں شہزادی نے بابا کے حکم کے مطابق دودھ ہٹا لیا مگر جب ضربت لگ چکی ہے اور جرراح نے کہا تھا کہ اب کوئی شیر فائدہ نہیں کر سکتی اگر زخم میں زہر کا جو اثر ہے وہ کم کرنا ہے تو شربت شیر دیا جائے تو روایت میں ملتا ہے کہ سائکڑوں لوگ اپنے گھروں سے شیر کے کاسے لیے بیتو شرف کی طرف داؤ رہے تھے میں کہتا ہوں مولا مجھے تسکین ہو جاتی ہے جب میں اس مندل پر آتا ہوں کہ آپ شربت شیر کی ضرورت ہوئی تو دوڑ مجمع تھا جو شربت شیر لے کے آ رہا تھا مگر کربلا والوں کو دیکھ یہ والا تش کہ رہے تھے ان کے بچے ہاتھوں میں خالی کو دے لیے ہوئے ہائی پیاس کہتے تھے مگر کوئی پاری دینے والا نہ تھا مگر عمر مومینین جب شیر پینے کا موقع آیا افطار کا موقع آیا اور شربت شیر لانے کے لیے اب تو کسی اور کے مہمان ہوں گے شربت شیر لانے جیسے ہی آپ کے سامنے رکھا گیا مولا مولی جناب امی کلسوم کی طرف بیٹی کو دیکھا امی کلسوم تو لیا امی کلسوم شربت شیر لیا تیرے ہاتھ سے پیوں گا شہزاد جناب امی کلسوم کسی شیر لے کے آئی گویا مولا کے دل میں تھا کل میری بیٹی دے رہی تھی اور میں نے شربت شیر نہیں لیا تھا اس کے ہاتھوں سے اس کے دل پر تکلیف ہوئی ہوگی اس لیے آج اگر شربت شیر لے نہ تو اس سے لوں بس میرے بابا بڑے بڑے مارکوں میں گئے ان میں اس طرح نہیں ہوتا تھا میں پوچھا بابا آپ کا عجب عالم دیکھتی ہوں میں کہتا ہوں کہ شمیر المومنین انشائد جواب نے بیٹی میں نے آج تک دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے میں حریفوں کو اور انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا مگر مجھے احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے مجھے رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اس لئے بہار بہار نکل کے آسمان کو دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لئے سوئے دمت الساکبہ کی روایت ہے تھوڑی دیر کے لئے سو گئے تھے میرے المومنین ایک مرتبہ اٹھے انہ شہزادی سوئی نہیں تھی بابا کا اس طرح آپ دیکھ کر اس لئے جیسے بابا اٹھے دوڑ کے آئیں بابا کیا ہوا کا میٹی میں خواب دیکھا ہے کہ ابو قبیس کوہ جو پہاڑ ہے مکہ قریب کوہ جبرئیل کھلا ہے ہاتھوں میں دو پڑے پتھر لئے ہے اس کے بعد اس نے دونوں پتھر دوسرے پر مارے جو ریزہ ریزہ ہو گئے اور اس کی گھر جو تھی مکہ و مدینہ کے ہر گھر میں گئی سب کوئی گھر ہے سنی بچا جس میں نہ گئی ہو شہزادی نے بجا بابا اس خواب کی کیا تعبیر ہے کہ بیٹا میرا وقت آخر ہے میری رہلت قریب ہے اور ہر مدینہ و مکہ کا گھر جو ہے میرے ماتم میں بیٹھے گا یہ اس کی تعبیر ہے بس اب اٹھ کھڑے ہوئے رات باتی تھی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی مگر مولا کائنات نے کہا میرے لان میں چلوں گا اب مجھے رخصت کرو میں مسجد جانا چاہتا ہوں شہدادی نے کہا بابا رات واقعہ بھی آرام کر لجے فرماتے نہیں بچلنے کو جیسے ہوئے شہدادی نے دونگ کے شہدادوں کو آواز دی بابا مسجد جا رہے امام حسن اور امام حسن آگے بڑے بابا ہم بھی چلتے رہے شاید میں میری رات واقعہ تم گھر میں رہو شاید اس لئے روگ نہیں ہو کہ جب یہ آواز گونے کہ امیر المومنین کے سر پر ضربت لگ گئی ارکان ہدایت منحتم ہو گئے تو بہنوں کا باغو پکڑنے والا کوئی موجود تو ہو بھائیوں کو روکنے کے لئے امیر المومنین نے کہا تم یہ ہی رہو اور آپ اپنی آواز میں جیسے روک رہو مولا نے امیر قلزون کا بیٹا بے کو یاد رہے اگر ان کے کھانے پانی کا انتظام کر سکنا تو رکھنا نہیں نے آزاد کر دینا اس کے بعد ان سے اپنے تامن کو چھڑھایا کہ یہ نالہ کرنے والیاں ہیں آگے وڑھے جیسے اگلک زنجیر کھولی زنجیر لپٹ گئی گویا ہر شئے مولا متقیان کو کائنات کا ذرہ ذرہ روک رہا تھا مولا مسجد نہ جائیے مگر علیہ ابی مسجد میں آئے عبد الرحمان ابن ملجم ملون قاتل امیر المومنین آندھا لیٹا ہوا تھا تلوار چھپائے ہوئے مولا نے فریضہ کا طریقہ ہے تو آندھا لیٹا ہوا ہے داہینی کروٹ لیٹ جیسے نیک بندے لیٹ تے ہیں بائیں کروٹ لیٹ جیسے حکمہ لیٹ تے ہیں یا پیچ کے بند لیٹ جیسے انبیاء کے لیٹ 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 اس کے بعد آئے کھڑے ہوئے نماز شب شروع کی نماز شب آپ پڑھ رہے تھے اور نماز شب پڑھ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر جیسے دوسرے سجدے میں جانا چاہتے تھے کہ اس ملون نے اس زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وہاں پر وار کیا جہاں خندق میں زخم لگ چکا تھا تلوار کا وار لگنا تھا کہ امیر المومنین نے اپنے رب سے اپنے رشتے کا اعلان کیا فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کانیاب ہو گیا بش رکے تم عالم یہ تھا دونوں ہاتھوں سے خواہ کے مسجد اٹھا کے سر میں ڈالنے لگے زخم بھرنے لگے تاکہ زخم سر سے خون بہنا بند دو جائے میں کہتا مولا غنیمت ہے سر پہ ضربت لگی مگر ہاتھ موجود ہیں مٹی ڈال کر کے آپ زخم کو روک سکتے ہیں مگر کاش آپ وہ منظر دیکھتے کہ ہاتھ کٹ چکے ہیں اور سر کے اوپر گرز پا رہا ہے اور عباس تورا کے کربلا کے دیکھ دار پہ رہے کاش کوئی ہوتا تو جو سخم سر پا کربلا ڈال دیتا بھئی دھڑا آواز بوجی خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے مولا متقیان امیر المومنین کا ماتم کرنے والو تم پر سکون رہو جہاں جہاں بھی مولا کا مکہ ماتم دار بیٹھے ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و عبر محفوظ رہے میں کہتا ہوں میرا مولا اس حلم میں تھا کہ اب کھڑا نہ ہو سکا فجر کا وقت ہو گیا شہزاد پہنچ گئے ہیں مابنی حاشن کے افراد آگئے بس فجر کا وقت ہوا تھا لوگ یہ چاہتے تے علی نماز پڑھا دیں آخری نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں مگر انیر المعمل ان کے پیچھے نماز کیسے پہتے مولا کھڑے نہیں ہو سکے جس ایسا صاحب قوت و تا پر ایسا خون بہ گیا تھا اور زہر کا ایسا اثر تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑی کھڑے نہیں ہو سکے امام حسن سے کہ میرے لال میری طرف بعد میں متوجہ ہونا پہلے نماز پڑھاؤ حسن ابن علی نماز کے لئے کھڑے ہوئے مولا نے بھی نیت تھی ادھر نماز ختم ہوئی ادھر مولا کو بیت شرف لے جانے کی تیاری ہوئی ایک گلیم موٹی چادر لائی گئی اس موٹی چادر میں مولا کو لٹایا گیا اب چاہنے والے ہیں اور عیزہ ہیں جن کے اوپر وہ گلیم جا رہی ہے اور لوگ روتے ہوئے بیت شرف کی طرف چل رہے میں کہہ تو مولا معصومین کے جنازے اٹھے ہیں مگر ایک مرتبہ لیکن آپ کا جسد متاہر دو مرتبہ اٹھا ایک مرتبہ زندگی میں گلیم میں شرف تک لائے گیا دوسری بات شہادت نجف شرف کی طرح لے جایا گیا ہاں گلیم میں لے کے چلنا تھا کہ جیسے ہی قریب آنا شروع ہوا گھر آپ نے فرمایا شہدادوں سے میرے لال ان بچ ان چانے والوں خرار چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نہ محرموں کے کانوں تک جائے تو دل میں قرار ہو جاتا ہے کہ یہی کوفہ ہوگا بیس سال کے بعد جہاں آوازیں دینے کے لئے نہیں بے کجاوہ ہونٹ کے اوپر آپ کی یہی شہزادیاں بے مکنہ اور چادر بیٹھی ہوں گی جن کے ہاتھ آوازیں تماشا دیکھو یہ کوئی اور نہیں بنات محمد ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ علی مرتضی کی بیٹیاں ہیں جو بے قدعوہ اوٹوں کے اوپر دیار بے دیار پھر آئی جا رہی ہیں سَيَعَلَمُونَ لَّذِينَ زَنَمُوا اَيَّمُونَ غَلَبِيًّا غَلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ عَضِيَونَ الْلَهِ بِيَفْزَهَا وَبِيْهَا وَبَالِهَا وَبَنِيْهَا یا اللہ مَا اِرْضَاءِ مُقْتَسَبْ قَبُل فرماؤ رَبَرْنِگَارَ مَا اِنَّا سُمْتَ مُمَالِ زَهْرَةَ مِن جَغَاطَ فرمَا دے یا اللہ جو بیمار انہیں شفایات فرماؤ دے جو بے رزگار مِن روزگار محمد فرماؤ یا اللہ پرچبے حق کو سربلن فرماؤ پرچبے باطل کو سر نمو فرماؤ دے ہمارے مام کے ظہور میں اجلت فرماؤ انہیں ان کے آوان و صحاب و انصار میں پر آر دے آپ سرح سر نماز سے اے گا سورہ بات اندلاب فرماؤ مرہومہ انصار بانو بنت علی حسن مقفور کے مو کو حساب فرماؤ موسیقی